اسلام علیکم سہچے ڈے اور بچوں کا آف ہے بنانے لگی ہوں ناشتہ خود ابیہ اور حمدان اٹھ گئے ہیں اور حبی اور سالار تو ابھی سوئے ہوئے ہیں پراتھا بنانے لگی ہوں اور کل میں نے آٹا گند ہے نئی مشین سے اتنا اچھا آٹا گند آگیا ہے صحیح مزہ آ رہا ہے مجھے میں بار بار اپنی سسٹر کو بتا رہی ہوں کیونکہ سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ مشین لے لیں تو اسے میں نے کہا ہے کہ میری لائف میں ایک اور بڑی مزے کی یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے میری سسٹر کہتی تھی کہ آپ نے یوز نہیں کرنی آپ چیز لے کے رکھ لیتی ہیں لیکن آپ ایک دفعہ یوز کا کے چھوڑ دیتی ہیں لیکن میں نے کہا نہیں یہ ایسی چیز مجھے ملی ہے نا کہ بڑا مزہ آیا ہے مجھے اس کو یوز کر کے اور بڑا اچھا لگا ہے اور اس کا زیلٹ سے مہینڈر پرسن سیٹسفائیڈ ہوں بڑا اچھا میرا پراتھا بنا ہے اور آج اس مشین سے گندے ہوئے آٹے کا میں نے پراتھا بنانا تھا تو دیبیا اور عمدان نے کہا ایک نے کہا میرا پہلا بنائیں دوسرے نے کہا میرا میں نے پھر کہا نہیں دیبیا چھوٹی ہے تو اس کا ہی پراتھا میں پہلے بناتی ہوں تو دیبیا کا میں نے پہلا پراتھا آٹا گندنے کے بعد بنایا ہے اور ابھی کر رہے ہیں یہ ناشتہ اور ناشتے میں بچوں کو بھی سمجھ نہیں آتی اب گرمی آگئی ہے تو پراتھا اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں اگر بچے کھا لیں خوش ہو کے تو روٹی ہے دوسری چیزوں سے بیسٹ ہے کہ وہ روٹی کھائیں اسپیشلی ادبیا کے لیے کیونکہ اس نے اور اتنی کوئی خاص چیز کھانی نہیں ہوتی تو میں اسے پھر پراتھا ہی بنا کے دیتی ہوں تو اپنے لیے یہ چاول کالے چنے ڈال کے چاول بنائے تھے رات کو تو وہ اور سیلٹ ڈال کے میں نے کہا میں یہ کھا لے تو میرا پراتھے کا دل نہیں تھا اور بچے ہمدان اور ادبیا پراتھے کار ہیں اور وہ بھی جب ورشی اور سالہ سوک کے اٹھیں گے تو ان کے لیے بھی بناوں گی